اسلام علیکم ویلکم ٹو منصور وائز پیشے خدمت ہے سبق آموز کہانی نیک موچی بہت دنوں کا وقت ہے کہ ہندوستان کے ایک چھوٹے سے شہر شاپور میں ایک موچی رہتا تھا اس کے تین بچے تھے ایک بیٹا اور دو بیٹیاں موچی کی بیوی گھر پر سلائی کا کام کرتی دونوں بیٹیاں جن کی عمریں چودہ اور پندرہ سال تھی گھر کے کام کاج میں ماں کا ہاتھ بٹاتی اور محلے کے بچوں کو قرآن پاک کا سبق بھی پڑھاتی یوں اس خاندان کا گزارہ ہو جاتا موچی مختار علی ایک کنات پسند انسان تھا جو اپنی روکھی سوکھی میں خوش تھا لیکن اپنے بیٹے رحمان کو پڑھانا چاہتا تھا جو محلے کی مسجد میں مولوی صاحب سے عربی فارسی اور اردو پڑھنے جاتا رحمان بہت ذہین اور محنتی بچا تھا دو سال میں اس نے قرآن بھی ختم کر لیا اور اردو عربی میں خاصی سلائیت پیدا کر لی لیکن آگے کی تعلیم کے لیے اسے شہر جانا تھا جو مختار موچی کی حیثیت سے باہر تھا ایک دن رحمان نے مولوی صاحب سے اس بات کا ذکر کیا کہ اب وہ آگے تعلیم حاصل نہیں کر سکے گا مولوی صاحب نے اسے کہا کہ انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اس کے باپ کو بلا کر سمجھایا کہ اگر وہ بیٹے کو کسی قابل بنانا چاہتا ہے تو اسے دلی کا سفر کرنا پڑے گا جہاں بادشانے ایسے مدرسے اور مکتب بنوائے ہیں جہاں غریبوں کے بچے علم حاصل کر سکیں مختار موچی نے کہا کہ وہ کیسے اپنے آبائی گھر اور کسبے کو چھوڑ کر اتنی دور دلی جائے جہاں اس کا کوئی بھی جاننے والا نہیں مولوی صاحب نے کہا خدا ہر جگہ موجود ہے زمین خدا کی ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے اس کے لئے چین ہے کیوں نہ جانا پڑے اور پھر ہجرت کرنا تو سنت نبوی ہے اور پھر وہاں اللہ کے نیک بندے حضرت نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ یعنی سلطان جی بھی تو ہیں بس ان کے در پر جا پڑنا باقی سب اللہ کے سپرد کر دینا مختار موچی کو اپنے ہونے ہر بیٹے کا مستقبل عزیز تھا سو اس نے اپنا چھوٹا سا مکان بیچ دیا اور دلی جانے کی تیاری مکمل کر لی جانے سے ایک دن پہلے مولوی صاحب نے رحمان کو بھلایا اور کہا بیٹا میری ایک بات یاد رکھنا اپنی زندگی کا مقصد دوسروں کی مدد کرنا پناہ لینا کیونکہ انسان کو اشرف المخلوقات اس لئے کہا جاتا ہے کہ انسان زمین پر خدا کا نائب ہے اور نائب ہونے کے ناتے اس کا یہ فرض ہے کہ وہ انسانوں کے کام آئی اور یہ بھی یاد رکھنا کہ نیکی ہمیشہ کرنا لیکن سلے سے بینیاز ہو کر کبھی یہ سوچ کر نیکی نہ کرنا کہ تمہیں اس کا سلہ ملنا چاہیے لیکن یہ بھی مت بھولنا کہ نیکی کبھی رائے گا نہیں جاتی اور انعام ضرور دیتی ہے بے غرض نیکی ہی انسانیت کی میراج ہے رحمان نے سر جھکا کر توجہ سے مولوی صاحب کی بات سنی اور ان سے وعدہ کیا کہ وہ ان کی باتیں کبھی نہیں بھولے گا چار دن کے تھکا دینے والے سفر کے بعد مختار موچی اپنے خاندان کے ساتھ دلی پہنچا تو وہ مولوی صاحب کے ہدایت کے مطابق تانگے میں بیٹھ کر سلطان جی کے مقبرے پر جا پہنچے اور ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گئے مزار پر زردہ تقسیم ہو رہا تھا جو ایک سکھ یاتری بانٹ رہا تھا جس کی کوئی منت پوری ہوئی تھی رحمان اور اس کی بہنوں کو بہت بھوک لگ رہی تھی لیکن وہ خاموش بیٹھے تھے اچانک مزار کے ایک متولی کی نظر اس خاندان پر پڑ گئی وہ جلدی جلدی چلتے ہوئے ان کے قریب پہنچے اور پوچھا کہ وہ لوگ کہاں سے آئے ہیں جب انہیں پتا چلا کہ وہ ایک دور دراز قصبے شاہ پور سے آئے ہیں تو انہوں نے پہلے ان کا تبرک بھیجوایا اور بعد میں انہیں مزار کے اطراف میں بنے حجروں میں سے ایک حجرہ رہنے کو دے دیا اور کہا کہ جب تک ان کو کوئی معقول روزگار نہیں ملتا وہ یہاں بڑے آرام سے رہ سکتی ہیں ابھی انہیں یہاں چند دن گزرے تھے دونوں وقت کا کھانا اور ناشتہ انہیں مزار کی انتظامیہ کی طرف سے مل جاتا مختار موچی درگا کے داخلی دروازے پر بیٹھ کر جوتے گانٹھنے لگا اس طرح تھوڑی بہت آمدنی ہونے لگی رحمان ایک کونے میں بیٹھ کر اپنا سبق دہراتا رہتا ایک دن رحمان جب مطالع میں مصروف تھا تو اس کے پاؤں سے کوئی چیز ٹکرائی اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سونے کا ایک ہار اس کے پیروں میں پڑا چمک رہا تھا رحمان نے وہ ہار اٹھایا اور جب میں رکھ لیا اور جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہوا اس نے ادھر ادھر نگاہ ڈالی اور باہر جانے والے دروازے کی طرف پڑھا وہ اس عورت کو ڈھونڈ رہا تھا جو کچھ دیر پہلے اس کے قریب بیٹھی تھی وہ ایک ہندو عورت تھی اچانک رحمان کی نظر اس پر پڑ گئی وہ سلطان جی کے مزار کے باہر بنی ہوئی سیڑھیوں پر ماتھا ٹیک کر رو رہی تھی رحمان اس کے قریب پہنچا اور آہستہ سے بولا دیدی اس عورت نے چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا کیا بات ہے رے چھوڑے رحمان نے پوچھا دیدی تمہارے گلے میں کوئی ہار تھا اچانک اس عورت نے اپنے گلے پر ہاتھ مارا ہائے میرا ہار میرا شوہر تو مجھے مار ہی ڈالے گا وہ عورت رو پڑی دیدی دیکھو یہ تو نہیں ہے تمہارا ہار رحمان نے جیب سے ہاتھ نکال کر اس کے سامنے کر دیا ہاں ہاں یہی تو ہے ہمارا ہار وہ اپنے آنسو پہنچ کر خوش ہو کر بولی پر یہ تجھے کہاں سے ملا یہ میرے پیروں کے پاس پڑا تھا اور تھوڑی دیر پہلے میں نے اسے تمہارے گلے میں دیکھا تھا اگر تم نہ ملتی تو میں اعلان کروا دیتا کہ جس کا ہار گم ہوا ہے وہ نشانی بتا کر لے جائے رحمان نے جواب دیا اتنی دیر میں بڑی سی پگڑی باندے ایک مرد آتا دکھائی دیا کون ہے یہ چھوڑا اس نے عورت سے پوچھا اس نے اپنے شوہر کو ساری بات بتائی تو وہ خوش ہو کر بولا کسی نیک ماں باپ کی اولاد ہو ورنہ دس دولے کا ہار کوئی کب واپس کرے ہے اس نے رحمان کے سر پر ہاتھ رکھا اور گلے سے لگا لیا اتنی دیر میں یہ بات درگا میں پھیل گئی متولی نے اس ہندو جوڑے کو بتایا کہ یہ لڑکا چند دن پہلے ہی اپنے ماں باپ کے ساتھ شاہ پر گاؤں سے آیا ہے وہ عورت جس کا نام شانتی تھا اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ وہ رحمان کے ماں باپ سے ملنا چاہتی ہے رحمان دونوں میاں بیوی کو لے کر ماں باپ سے ملوانے لیا تو انہوں نے سارا واقعہ بتا کر رحمان کو کچھ انام دینا چاہا کہ رحمان نے کوئی کارنامہ نہیں کیا یہ تو اس کا فرض تھا کہ جس کی امانت ہے اسے لوٹا دے شانتی اور اس کا شوہر ونود اس کے بہت شکر گزار ہوئے اور تفصیل جاننا چاہی کہ وہ اپنے پرکھوں کا گاؤں چھوڑ کر اتنی دور دلی کیوں آئے مقتار موچی نے ساری تفصیل سنائی تو ونود نے کہا کہ وہ ظلہ حصار کا رہنے والا ہے شادی کو سات سال ہو گئی ہیں اولاد سے محروم ہیں اسی کی منت ماننے حضرت کے دربار پر آیا تھا اور اب یہاں سے سیدھا اجمیر جائے گا امید ہے کہ اس کی مراد پوری ہو اچانک شانتی نے اپنی ساری میں سے ایک پتلی سی پٹی پھاڑی اور اسے رحمان کی کلائی پر بان دیا آج سے تو میرا بھائی ہے دو مہینے بعد راکھی بندن کا تہوار ہے میں تجھے راکھی بان دنے آؤں گی تب میرے لئے چوڑیاں لے کر رکھنا اس نے رحمان کو گلے لگا کر کہا اور وہ دونوں رخصت ہو گئی تین چار دن کے بعد دو آدمیوں نے درگہ میں آ کر مختار موچی کا پتا کیا اور اسے بتایا کہ بادشاہ کے دروار سے تعلق رکھتی ہیں وینود ان کا رشتے دار ہے اور وہ انہیں سارا قصہ بتا گیا ہے کہ تم نے شاہپور کیوں چھوڑا انہوں نے یہ بھی کہا کہ رحمان کا داخلہ ایک اچھے سے مکتب میں ہو جائے گا مختار کے لئے نوکری کا انتظام ہو گیا ہے اور اس کی بیوی کو بابرچی خانے میں مددگار کے طور پر رکھ لیا گیا ہے مختار موچی اور رحمان آنکھے پھاڑے انہیں دیکھ رہے تھے کہ جیسے کوئی خواب دیکھ رہے ہوں مگر بھائیہ ہم رہیں گے کہاں اچانک رحمان کی ماں نے پوچھا اس کی فکر نہ کرو دیدی شینشاہ کے دربار سے وابستہ لوگوں کو رہنے کو مکان بھی دیا جاتا ہے تم لوگ چاہو تو ابھی چل سکتے ہو ورنہ ہم کل آ جائیں گے ان میں سے ایک نے کہا بھائی تم کل آ جانا آج ہم سلطان جی کی درگاہ پر رہیں گے انہیں کی برکت سے ہمارے دن پھرے ہیں رحمان کی ماں نے کہا رحمان کو مولوی صاحب کے الفاظ یاد آ رہی تھی نیکی خود اپنا انام ہوتی ہے لیکن کسی سلے کے لالچ میں نیکی نہ کرنا کئی ماہ بیٹھ گئی رحمان مکتب جاتا تھا جہاں اور بھی امیروں اور رئیسوں کے بچے پڑھتے جلدی رحمان نے اپنی محنت اور ذہانت سے مولوی محمد علی چشتی کے دل میں جگہ بنا لی وہ اس ہونے ہار بچے سے بہت خوش تھے مختار بھی اپنی ذمہ داریاں ایمانداری سے نباہ رہا تھا مختار بھی اپنی ذمہ داریاں ایمانداری سے نباہ رہا تھا اس کی بیوی باورچی خانے کے تمام کام بہت سوچ سمجھ کر کرتی اور زبان بند رکھتی کیونکہ راکی بندن کے تہوار پر شانتی اور اس کے شور ونود نے ان سے کہا تھا کہ محل میں جو بھی دیکھو اس پر کبھی کوئی بات نہ کرنا زبان بند اور آنکھیں کھلی رکھنا اور بادشاہ سے وفادہ رہنا ساتھی اس نے بادشاہ کے ملازمے خاص حاکی ملی کو بھی تاقید کر دی کہ وہ رحمان کے خاندان کا خاص خیال رکھی یہ بھی سمجھایا کہ کسی بھی پریشانی میں وہ صرف حاکی ملی سے ہی مشورہ کریں رحمان کی ماں سعیدہ کام ختم کرنے کے بعد اپنی بچیوں کو سلائی کڑھائی سکھاتی تھی ایک دن اس نے رکابدار کے کہنے سے دھولی ماچ کی دال پکائی اس کو اصلی گھی سے بھگارا ہرہ دھنیا ہری میرچ ادرک اور تلی ہوئی پیاس سے سجایا بہت سے لیمون کاٹ کر رکھے اور بادشاہ کے دسترخوان پر بھیجوا دیا تھوڑی دیر بعد رکابدار انائے تلی کی تلوی ہوئی اور اسے پوچھا گیا کہ آج ماچ کی دال کس نے پکائی ہے اس نے عدب سے سر جھکا کر کہا حضور گستاخی معاف کل سے میری گھر والی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس نے میں نے ماش کی دال اور چنے کی دال کا حلوہ سعیدہ بی بی سے تیار کروایا تھا اگر کوئی گلتی ہوئی ہے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں نہ کہ وہ بیچاری بادشاہ بیگم نے جو کہ بادشاہ کی ماں تھی مسکرا کر کہا جاؤ سعیدہ کو بلا کر لاؤ انائے تلی پریشان پریشان اندر گیا اور سعیدہ کو بلا لیا وہ خوف سے تھر تھر کام رہی تھی ادھر آؤ سعیدہ بادشاہ بیگم نے اسے اپنے قریب بلایا اور گلے سے موتیوں کی مالا اتار کر اسے بخشش دی اور بولی سعیدہ آج سے جب بھی ماش کی دال پکے گی وہ تم ہی پکاؤ گی تمہیں اس کا معافضہ الگ سے دیا جائے گا سعیدہ نے جھوک کر فرشی اسلام کیا اور عدب سے بولی حضور بادشاہ بیگم کا اقبال بلند ہو میرا سب سے بڑا انام یہی ہے کہ مجھ گریب کے ہاتھ کی پکی ہوئی دال آپ کو پسند آئی مجھے اور کچھ نہیں چاہیے بادشاہ اور ملکہ نے حیران ہو کر سعیدہ کو دیکھا واقعی اس کے آنکھوں میں کوئی لالچ نہ تھا بادشاہ نے خوش ہو کر پوچھا ہماری اور ملکہ ہندوستان کے جانب سے تمہیں اختیار کیا جاتا ہے کہ جو چاہو مانگ لو اور ساتھ ہی یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم دونوں اور امہ حضور کے لیے تم روز کوئی نہ کوئی پکوان ضرور بنایا کرو سعیدہ نے پھر جھک کر سلام کیا اور بولی حضور کا حکم سار انکھوں پر اگر آپ مجھ گریب عورت کو انام دینا ہی چاہتی ہیں تو میری دونوں بچیوں زبیدہ اور فریدہ کی تعلیم کا بندبست کروا دیجئے وہ دونوں بھی پڑھنے کی بہت شوقین ہیں بادشاہ ملکہ اور بادشاہ بیگم نے حیران ہو کر سعیدہ کو دیکھا وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ سعیدہ کوئی ہیرے جواہرات اشرفیاں یا اپنے شوہر کے لیے کوئی بڑا عہدہ مانگے گی مگر یہ تو الگ ہی عورت تھی جسے علم سے محبت تھی اور اپنی بیٹیوں کی تعلیم کے لیے فکر مند تھی بادشاہ نے خوش ہو کر کہا ٹھیک ہے تم کل دونوں بچیوں کو ساتھ لے کر آؤ پھر دیکھتے ہیں اگلے دن سعیدہ دونوں لڑکیوں کے لے کر حاضر ہوئی تو بادشاہ بیگم سردرد سے کراہ رہی تھی لیکن انہوں نے سعیدہ کو واپس نہ بھیجا بلکہ بیٹھنے کو کہا سعیدہ نے ان سے کہا کہ اگر وہ پسند فرمائیں اور اجازت دیں تو وہ ان کا سر دبا سکتی ہے بادشاہ بیگم نے اشارے سے اجازت دی اور انکھیں بند کر کے لیٹ گئیں سعیدہ دوڑ کر روگنے بادام اور روگنے کاہو لے آئی اس نے سرحانے کھڑے ہو کر ان کے سر میں پہلے دونوں تیل مل کر آہستہ آہستہ مالش کی اور بچیوں سے کہا کہ وہ دونوں بادشاہ بیگم کے پاؤں کی انگلیوں کو آہستہ آہستہ دبائیں تھوڑی دیر بعد بادشاہ بیگم گہری نیند سو گئی سعیدہ خاموشی سوٹ کر باہر آ گئی اور رکابدار کے پاس بیٹھ گئی انعیت علی بہت خوشتہ کہ اب اس کی ذمہ داری تھوڑی کم ہو گئی تھی وہ یہ بھی دیکھتا تھا کہ سعیدہ محل کی دوسری کھنیزوں کی بانسبت بہت سیدھی اور مختلف تھی کئی گھنٹے کی گہری نیند کے بعد جب بادشاہ بیگم کی آنکھ کھولی تو درد کا پتہ نہ تھا انہوں نے تعلی بجا کر کھنیز کو بولایا اور سعید کے بارے میں پوچھا اس نے بتایا کہ وہ رکابدار کی بیوی کے پاس بیٹھی ہے بادشاہ بیگم نے اسے اور بچیوں کو بلوایا بچیاں سیدھی سادھی تھی جھک کر آداب کیا اور سر جھکا کر کھڑی ہو گئیں بادشاہ بیگم نے خوش ہو کر دونوں کو پانچ پانچ اشرفیاں انام میں دیں اور انہیں بتایا کہ دونوں اثر کے بعد مولوی صاحب کے گھر پر پڑھنے چلی جائے کریں ساتھ ہی انہوں نے سعیدہ کو اپنی خاص کنیز مقرر کر لیا اور اس کی تنخواہ بھی بڑھا دی جب گھر جا کر سعیدہ نے رحمان اور اپنے شوہر کو ساری بات بتائی تو رحمان نے کہا اما تمہیں یاد ہے مولوی صاحب نے شاہ پر میں کیا کہا تھا کہ نیکی خود اپنا انام ہے شرط یہ ہے کہ کوئی نیکی کسی سلے کے لالچ میں نہ کی جائے ہاں بیٹا مجھے یاد ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمیشہ دوسروں کے کام آؤ کہ انسانیت اسی کا نام ہے پلک چھپکتے چھ سال گزر گئے رحمان طالیب مکمل کر کے قاضی صاحب کی عدالت میں بطور معاون کام کر رہا تھا مختار موچی اب صرف مختار علی کہلاتا اس کا خاندان ایک اچھی زندگی بسر کر رہا تھا شانتی اور ونود دو بچوں کے ماں باپ بن گئے وہ دونوں ہر سال منت چڑھانے دلی آتے اور شانتی ہر سال رحمان کو راکھی باندھتی تھی اور جواب میں بہت سے توفے بھی اسے ملتے مختار اور سعیدہ اب اپنی دونوں بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان تھے کہ یہاں ان کا کوئی عزیز رشتے دار نہ تھا جو ان معاملات میں ان کی مدد کرتا ایک دن عدالت کا وقت ختم ہونے کے بعد قاضی صاحب گھر جا چکے تھے رحمان اگلے دن کے مقدمات کے کاغذات دیکھ رہا تھا کہ اسے کہیں سے سرگوشیوں کی آواز آئی دو لوگ آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے وہ ایک دم ساکت ہو کر آوازوں کی طرف متوجہ ہو گیا اور غور سے سننے کی کوشش کرنے لگا جب دونوں آدمی باتیں کر کے چلے گئے تو رحمان آہستہ سے عمارت سے باہر نکلا اس کی ٹانگیں لڑ کھڑا رہی تھیں کیونکہ اس نے جو کچھ سنا تھا وہ نہائیت خوفناک تھا سرگوشیاں کرنے والوں کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ وہ بادشاہ اور ان کی والدہ بادشاہ بیگم کے خلاف کوئی سازش تھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس کو خبردار کرے اتفاق سے وہ جو ہی گھر پہنچا تو ونود اپنے بڑے بیٹے آکاش کے ساتھ گھر پر موجود تھا اس نے بتایا کہ اس کی بیوی نے درگاہ پر منت ماننی تھی کہ جب بچہ پانچ سال کا ہو جائے گا تو میں کسی غریب خاندان کی لڑکی کے لیے ایک ماکول رقم دوں گی جو اس کی شادی پر خرچ ہو سکے یہ رقم اب وہ رحمان کی بہنوں کے لیے دینا چاہتا تھا لیکن سعیدہ نے کہا کہ ان کے حالات پہلے سے بہتر ہیں البتہ کھاری باولی کے پاس ایک بیوہ عورت رہتی ہے جس کی تین بیٹیاں ہیں یہ رقم اس عورت کو دے دی جائے کہ اس کی بیٹیاں سلائی کر کے اپنا گزارہ کرتی ہیں ونود فوراں ہی وہاں جانے کو تیار ہو گیا وہ رحمان کے ساتھ سیدھا کھاری باولی پہنچا اور رقم بیوہ خاتون کے حوالے کی جب وہ اور سعیدہ واپس آئے تو رحمان کو گم سم پایا ونود نے جب وجہ معلوم کرنی چاہی تو رحمان اسے گھر سے باہر لے آیا اور ایک طرف بیٹھ کر ساری بات اسے بتا دی ساتھی ان دونوں کے نام بھی بتا دیے ساری بات سن کر ونود نے فوری طور پر حاکیم علی سے رابطہ کیا اور احتماد میں لے کر اسے ساری بات بتا دی حاکیم علی نے توجہ سے بات سنی اور رحمان کو منع کر دیا کہ وہ اس بات کا تذکرہ کسی سے نہ کرے دس بارہ دن کے بعد دربار عام لگا اور بادشاہ نے ایک ہولناک سازش کا انکشاف کیا دربار میں وہ دونوں موجود تھے جن کی سرگوشیاں رحمان نے سنی تھی ملکہ بھی دربار میں موجود تھی یہ بادشاہ کی تیسری ملکہ تھی بادشاہ بیگم بھی اپنی مخصوص نشست پر بیٹھی تھی انہوں نے دونوں آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ اپنا جرم بیان کریں اور سازش بے نکاب کریں اس دن دربار میں قاضی صاحب اور رحمان بھی موجود تھے دونوں آدمی ہاتھ جوڑتے اور روتے ہوئے ایک طرف کھڑے ہو گئے اور پھر روتے ہوئے بولے زلہ سبحانی کا اقبال بلند ہو خدا بادشاہ بیگم کو ہمیشہ سلامت رکھے حضور ہمارا کوئی قصور نہیں ہے بس ہم لالچ میں آگئے تھے ہماری جان بخش دی جائے ان کے گفتگو سن کر ملکہ اور وزیر کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں تمہاری جان بخشی کی ایک ہی صورت ہے کہ جو کچھ جانتے ہو سچ سچ کہو نہ جھوٹ بولو نہ کسی پر غلط الزام لگاؤ بادشاہ بیگم نے کہا اور ہاں پہلے قاضی صاحب ان دونوں سے حلف لیں گے کہ جو کچھ کہیں گے سچ کہیں گے بادشاہ نے گرجدار آواز میں کہا قاضی صاحب نے دونوں سے الگ الگ حلف لیا پھر ایک شخص کو دربار سے باہر بھیجوا دیا اور دوسرے کو اپنا بیان دینے کو کہا وہ شخص آگے بڑھا اور اپنا بیان دینا شروع کیا حضور کا اقبال بلند ہو میرا نام دلدار حسین ہے میں ازاد کا دھوبی ہوں لیکن میرے والد یہ پیشہ بہت پہلے ترک کر چکی ہیں اچھی تعلیم اور حساب کتاب میں ماہر ہونے کی بنا پر مجھے دربار میں نوکری مل گئی یہ نوکری حاکی ملی کی بدولت ملی تھی جن کے والد کے کپڑے میرے اببا کبھی دھویا کرتے تھی کچھ عرصے پہلے مجھے اور میرے ساتھی نرندر سنگھ کو ایک بہت بڑے نام کا لالش دے کر کہا گیا کہ ملکہ علیہ فوزیہ بانو کو چونکہ بادشاہ بیگم پسند نہیں کرتی اس لیے وہ ان کو ختم کروانا چاہتی تھی اس کام کے لیے نرندر سنگھ کی بیوی کو منتخب کیا گیا کیونکہ وہ رحمان کی ماں سعیدہ کی پکی سہی لی ہے تیہ یہ ہوا کہ جس دن سعیدہ ماش کی دال پکائے گی نرندر سنگھ کی بیوی موقع پا کر اس میں زہر ملا دے گی کیونکہ باورچی کھانے میں وہ بھی سعیدہ کی مدد کرتی ہے ملکہ فوزیہ اس دن سردرد کا بہانہ بنا کر اپنے کمرے میں آرام کریں گی جو ہی بادشاہ بیگم اور بادشاہ کھانا کھا لیں گے تمام کھانا ضائع کر دیا جائے گا ابھی دلدار حسین یہی تک پہنچا تھا کہ ملکہ بانو غصے سے اٹھ کڑی ہوئی کیا بکرے ہے ہو میں کیوں اپنے شوہر اور ساس کو مارنا چاہوں گی تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو اچانک بادشاہ کے اشارے پر دو خادمہ ملکہ کی طرف بڑھیں اور اسے اپنی جگہ بٹھا دیا آگے کہو بادشاہ کی آواز بھرے دربار میں گنجی حضور میں اپنے بچوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایسا ہی ہوا تھا ملکہ علیہ آپ کی والدہ کو اس لئے مروانا چاہتی تھی کیونکہ وہ ملکہ کو پسند نہیں کرتی تھی اور حضور کو اس لئے ختم کروانا چاہتی تھی کہ آپ پڑوسی ملک کے راجہ کی حسین و جمیل بیٹی سے بیاہ کرنا چاہتے تھے اور ان تمام معاملات میں انہیں وزیر برہان بیک کا تعاون حاصل تھا یہ جھوٹ ہے سرہ سر جھوٹ اچانک وزیر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور کمر کے پٹکے سے بندہ خنجر باہر نکال لیا فوراں ہی دو کسرتی بدن کے خادموں نے وزیر کو اپنی جگہ بٹھا دیا وزیر با تدبیر کا کیا فائدہ تھا ملکہ کا ساتھ دینے میں بادشاہ نے غصے سے پوچھا حضور دلدار حسین گرگر آیا وزیر با تدبیر خود بادشاہ بننا چاہتے تھی اس لیے ٹھیک ہے اسے باہر لے جاؤ مگر پہرے میں رکھو بادشاہ نے حکم دیا پھر نرندر سنگھ کو بلوایا گیا اور اسے گروہ نانک کی قسم دے کر اس کی مقدس کتاب پر حلف لیا گیا اس کے بعد اس نے بھی وہی بیان دیا جو دلدار حسین نے دیا تم دونوں کو انعام دینے کا وعدہ کیا گیا تھا بادشاہ نے پوچھا حضور دلدار حسین کو خزانے کا انچارج اور مجھے ایک ریاست کا حکمرہ بنانے کا وعدہ کیا گیا تھا نرندر سنگھ نے ہاتھ جوڑ کر کہا کوئی گواہ ہے تم دونوں کا جو ان باتوں کی تصدیق کر سکی بادشاہ بیگم نے پوچھا جی ہے یہ کہہ کر نرندر سنگھ اور دلدار حسین نے چار مزید لوگوں کے نام بھی بتا دیئے جو اس وقت دربار میں موجود تھے ان سب کو بھی ملکہ اور وزیر نے بڑے بڑے لالچ دیئے تھے بعد میں نرندر سنگھ کی بیوی کو بھی دربار میں بلوایا گیا جس نے اپنے شوہر کی باتوں کی تصدیق کی بادشاہ نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا اور کہا امہ حضور آپ سچ کہتی تھی کہ خاندانی شرافت بہت اہمیت رکھتی ہے آپ نے ہمیں فوزیہ سے شادی کرنے کو منع کیا لیکن ہم نہ مانے اور اس ناچنے والی کو اپنی ملکہ بنا لیا تمام باتوں کی تصدیق ہونے کے بعد وزیر کو بغاوت کے جرم میں سریام پھانسی دے دی گئی اور ملکہ فوزیہ کو عمر قید کی سزا دے کر قید میں ڈال دیا گیا وہ جیتے جی اس قید خانے سے باہر نہیں نکل سکتی تھی سازش میں شامل دوسرے چار افراد کو جائداد ضبط کر کے انہیں دربار سے بے دخل کر دیا گیا بادشاہ کو حاکی ملی نے بتا دیا تھا کہ اس سازش کا پتہ رحمان کی وجہ سے ملا بادشاہ نے رحمان کو اپنا وزیر بنا لیا اور حاکی ملی کو ایک بڑے صوبے کا حکمنان بنا دیا ساتھی وینود کو دلی بلا کر وزیر خزانہ بنا دیا گیا بادشاہ نے حسب وعدہ نرندر اور دلدار حسین کی جانبکشی کر دی لیکن انہیں دربار سے ہمیشہ کے لئے دور کر دیا البتہ انہیں زندگی گزارنے کے لئے سونی پت اور لاہور میں زمینیں دے دی گئیں حاکی ملی رحمان کی شرافت اور انسانی ہمدردی سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنے دونوں بیٹوں کی شادی رحمان کی بہنوں فریدہ اور زبیدہ سے کر دی سعیدہ اب بھی بادشاہ بیگم کے پاس رہتی تھی لیکن خادمہ بن کر نہیں بلکہ ساتھی اور سہیلی بن کر سچ ہے نیکی کبھی رائے گا نہیں جاتی اور یہ بھی سچ ہے کہ جیسا شاہ پور میں مولوی صاحب نے کہا تھا کہ نیکی کسی لالچ یا سیلے کی امید پر نہ کی جائے کیونکہ نیکی خود ایک انام ہے جو انسانوں کی بے لاؤس خدمت اور مدد کرنے والوں کو ایک نہ ایک دن ضرور ملتا ہے